حدیث نمبر چار سو دو بابو ماجاء لا صلاة بعد طلوع الفجر اللہ رکعتین صبح صادق کے بعد صرف دو رکعتیں ہیں حدثنا احمد بن عبدالضبی و حدثنا عبدالعزیز بن محمدین ان قدامت بن موسان محمد بن الحسین نبی القمطن یسار مولو بن عمران ابن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر اللہ سجدتین و فی البابیان عبداللہ بن عمر و حفظتا قال بیسا حدیث بن عمر حدثنا غریب اللہ نعارفو ہلنا من حدیث قدامت بن موسیٰ و روا عنہ غیر واحد و هو ما اجمع علیہ اہل العلم کری ہو ان یسلی رجل بعد طلوع الفجر اللہ رکعت الفجر و معانہ حدیث انما یقول اللہ صلاة بعد طلوع الفجر اللہ رکعت الفجر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سروایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا طلوع فجر کے بعد صرف دو رکعت نماز ہے مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صرف دو رکعت سنت پڑھنا ہے اگر سنت پڑھنے کے بعد پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کا بھی اگر وقت رہے تو کوئی نفیل نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس وقت میں فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو صرف دو رکعت سنت پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نفیل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے اس بات میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حفظہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں امام ترمیزی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف قدامہ بن موسیٰ کی روایت سے پہجانتے ہیں ان سے کئی راوی روایت کرتے ہیں اس مسئلے پر علماء کا اجماع ہے اتفاق ہے کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی دو رکعتوں سے زائد پڑھنا مکروح ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد صرف فجر کی دو رکعتیں ہی سنت ہیں یعنی نفیل نماز پڑھنے سے مفتی صاحب کیا معنی کیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص خضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے ان کے بعد فقہہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نفیل نماز مراد ہے یہاں پر خضائے عمری پڑھی جا سکتی ہے ایسے ہی جیسے اثر کے بعد نفیل پڑھنا مکروح ہے البتہ قضاء عمری ہے کچھ نمازیں ذمہ میں قضاء ہیں باقی ہیں فرض چھوٹ گئی تھی ادا کرنا ہے تو ان کو ادا کیا جا سکتا ہے البتہ کوئی نفیل نماز نہیں پڑھی جا سکتی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو صرف دو رکعت سنت پڑھنا یہ مسنون ہے اور اس کے علاوہ نفیل پڑھنا اگرچہ کے وقت میں گنجائش ہو کافی وقت ہو لیکن نفیل پڑھنا مکروح ہے